موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در سے قرآن پاک میں آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہا ہوں سورت یوسف سے یہ سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ہی منصوب ہے یہ مکی صورت ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے سب سے پہلے میں تعرف کراؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے سیدنا یوسف علیہ السلام آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ نبوت اور رسالت آپ کی وراثت میں آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے دو بیٹے تھے ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کا تعرف فرض کروں گا کہ حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے ایک حضرت عیس اور دوسرے حضرت یاکوب یہ دونوں جڑواں تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ایس سے بہت محبت فرماتے تھے پیار کرتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جب ایک سو اسی سال کی ہو گئی اور آپ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو ایک دن آپ نے حضرت ایس کو بلایا فرمایا کہ بیٹا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے محسوس ہو گیا کہ اس سال میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں ہم نبیوں کے پاس ایک دعا ہوتی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد میں کسی کو دے دوں تو ایس وہ دعا میں تم کو دیتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ دعا وہ نہیں ہوتی جو مانگی جائے دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے حضرت عساق نے فرمایا کہ ایس ایسا کرو کہ پہلے میری خزمت کرو مجھے جنگل کا کوئی شکار لاکر دو اس کا گوشت دو جب میں گوشت کھاؤں گا تو پھر میرے دل سے دعا نکلے گی حضرت ایس نے تیر کمان اٹھا لیا جنگل میں چلے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو چھوٹا بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے آپ کی بیوی نے زوجہ محترمہ نے حضرت یعقوب سے فرمایا کہ ایس تو جنگل میں چلا گیا ہے تم اس طرح کرو کہ ایک بکری زبا کر کے اس گوشت کے اوپر اچھے مثالیں لگا کر اپنے باپ کو کھلاو اور دعا لے لو چونکہ ان کی زنگی کا آخری وقت ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یکدم بکری زبا کی اس کے اوپر اچھے مثالیں لگائے اور حضرت عساق علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر اللہ اللہ کر رہے تھے تو آپ کے سامنے وہ گوشت پیش کیا گیا آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا بیٹا گوشت لے کر آیا ہے تو حضرت عساق نے یعقوب علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا فرمایا کہ میں نے تو میں نے تو امیس کو کہا تھا وہ تو نہیں چلو اس کی خشبو ہے بیٹا گوشت بہت اچھا ہے میں تم کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبوت بھی دے دے رسالت بھی دے دے اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بزرگ سے دعا لینی ہو تو اس کی پہلے خدمت کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ عساق علیہ السلام کی اس سنت کو اپناتے ہوئے تمام اولیاء کرام نے اپنے دروازوں پر لنگر شروع کرا دیئے ہر ولی کے در پر لنگر ہوتا ہے کہ مخلوق لنگر کھاتی ہے تو پھر ان کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے یہ لنگر جو چلتے ہیں اس وقت یہ حضرت عساق علیہ السلام اور جعقوب علیہ السلام کی سنت ہیں کچھ دیر کے بعد حضرت عمیس جنگل سے شکار لے کر آئے اور گوشت آپ کے آگے پیش کیا حضرت عساق علیہ السلام نے گوشت کھایا آپ نے فرمایا کہ بیٹا گوشت تو بہت اچھا ہے لیکن جو اصل دعا تھی وہ میں نے یعقوب کو دے دی تم تو رہ گئے ہو تم لیٹ ہو گئے ہو برکف پریشان نہ ہو میں تجھے کسیر اولاد کی دعا دیتا ہوں نبوت رسالت تو اب آپ کو نہیں ملے گی وہ تو یعقوب کو مل گئی اب آپ کو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اولاد عطا فرمائے گا اس کے بعد حضرت عمیس نے دل میں یہ پروگرام بنا لیا کہ میں یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دوں گا کہ یعقوب میرا حق لے کر چلا گیا ہے حضرت عساق علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا تو آپ نے حضرت یعقوب سے فرمایا کہ بیٹا دو تین دن کے بعد یہ علاقہ چھوڑ جانا مجھے خطرے کا امیز تمہیں نقصان نہ پہنچائے تم اپنے مامو کے پاس ولیہ اس کا نام ہے اس کے پاس چلے جاؤ اس واقعے کے تیسرے دن عساق علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کی تدفین کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مامو کے پاس چلے جاتے ہیں اور امیز کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے اس بیٹے کا نام وہ روم رکھتے ہیں روم پھر اس کی اتنی نسل ہوتی ہے کہ آج پورا ملک انہی کی اولاد سے ہیں عساق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کثیر اولاد دے گا تو اتنی اولاد ہوئے کہ روم ملک کی نسبت جو ہے وہ عساق علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے مامو کے پاس گئے تو وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے مامو کی دو بیٹیاں ہیں آپ نے مامو سے ارض کی کہ مجھے بیٹی کا رشتہ دے دو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پاس تو حق مہر کی کوئی چیز نہیں کہنے لگے نہیں حضور کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر سات سال میرے گھر کی خزمت کرو سات سال یعقوب علیہ السلام نے خزمت کی انہوں نے پھر اپنی ایک بیٹی کا رشتہ یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور سات دو کنیزے دے دی دو نکرانیاں دے دی اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو چھیں بیٹے دیے اور لونڈیوں سے چار بیٹے ہوئے تو پہلی بیوی سے ان کے دس بیٹے ہو گئے کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی فوت ہو گی انہوں نے پھر اپنے مامو سے عرض کی پھر انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا جس کا نام راہیلہ تھا راہیلہ سے پھر ان کے دو بیٹے ہوئے ایک کا نام یوسف تھا اور دوسرے کا نام بن جامی جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت یعقوب علیہ السلام کے عمر نوے سال تھی نوے سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف جیسا شہزادہ ان کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو حسن عطا فرمایا حضرہ یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو موں کے اوپر کپڑا ڈھاپ لیتے تھے ان کا حسن جو ہے حقیقت میں وہ دنیا کا حسن نہیں تھا وہ نور نبوت کا حسن تھا چونکہ ان کا حسن بھی حقیقت میں موجزہ تھا حسن جو ہے جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو حسن چلا جاتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کی ایک سو بیس سال عمر تھی اور ایک سو بیس سال کے عمر میں بھی اس طرح لگتا تھا کہ آپ بائیس سال کے شہزادے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ حسن دیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت ان سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے حضرت یوسف تھوڑا سا سیٹ پر ہو جاتے تو یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ایک دن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعقوب تو میرا پیغمبر ہے میرے ساتھ عشق کرنے والا اب تیرے اندر یوسف کا پیار آ گیا ہے اب میں تجھے بتاؤں گا کہ کس طرح پیار ہوتا ہے کہتے ہیں نا عشق ہے کربلا اب بڑی عجیب بات ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے والد محترام یعقوب علیہ السلام کی گود میں آرام فرما رہے تھے معصوم بچے تھے تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے عمر سات سال تھی تو باپ کی گود کے اندر ڈر گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اب وہ خواب اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اس خواب کو جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا اللہ تعالی نے وہی الفاظ قرآن میں لکھ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کالا یوسف لعبی ہے یا آباتے اے میرے باپ انی رہتو آخدا آشرا کوکبم والشمسا والکامرا یہ آپ کا خواب تھا کہ ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ایک چاند اور سورج لی ساجدین مجھے سیدہ کر رہے ہیں یہ آپ کا خواب تھا اس خواب کو اللہ تعالی نے اسی طرح قرآن پاک میں بیان فرما دیا اور یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے آپ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا بنیہ لا تقصص رویا کا اے میرا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تجھے نقصان دیں گے چونکہ یعقوب علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا برکہ یہ آپ کا پہلا خواب تھا اور اس کی تعبیر جو ہے پھر تاریخ والے لکھتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد دنیا میں زہر ہوئی انشاءاللہ باقی خواب کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ پھر دوبارہ ارز کروں گا اللہ تعالی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا